یہ باپ کی پاکی کیسے ہے؟ بی سے بہنجن، اے سے آگا، اے سے آدھی آبادی، اور بی سے دھور دھور مقاب گریم، یہ مائی کے ساتھ ساتھ باپ کی رسپاکی ہے۔ جس دل کا آپ ذکر کر رہے ہیں راشتی جنتہ دل اور ان کے نیتا، ایک لمبا سمیں ان کو بھی ملا ہے۔ اور انہوں نے ہی اس جاتی وادی پرمپرا کو کہیں نہ کہیں آگے لے کرنا۔ ایم بائی سمیں کرن کی بات ان لوگوں نے کھلے من سے کھا۔ اب سماویشی راجنیتی کی اگر سوچ ہو رکھ رہے تو اچھی بات ہے۔ چراغ پاسوان نتیش کمار کے ڈیے میں اینٹری کے بعد سے ہی مانا جا رہا ہے کہ ڈیے میں تھوڑے اوسہت چل رہے ہیں۔ لیکن ان سب کے بید چراغ پاسوان لگاتار تیجسفی یادب کی تاریف بھی کر رہے ہیں۔ بتا دیں کہ مانگلوار کو تیجسفی یادب نے اپنے جن وشواس یاترہ کے دوران مائی باپ والا وائرل بیان دیا اور کہا کہ آٹ جیڈی مائی باپ کی پارٹی ہے۔ تیجسفی یادب نے مائی باپ کا فل فارم بھی بتایا جس کے بعد تیجسفی یادب نے صاف کر دیا کہ آٹ جیڈی صرف مسلم یادب ہی نہیں بلکہ بہو جن، اگڑے، آدھی آبادی اور پور کی بھی پارٹی ہے۔ تیجسفی یادب کے اس بیان پر دیکھیں کیسے چراغ پاسوان تیجسفی کے مرید ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جس دل کا آپ ذکر کر رہے ہیں راشتی جنتہ دل اور ان کے نیتہ ایک لمبا سمیں ان کو بھی ملا ہے۔ اور انہوں نے ہی اس جاتی وادی پرمپرہ کو کہیں نہ کہیں آگے لے کر آئے۔ ایم بائی سمی کرن کی بات ان لوگوں نے کھلے من سے کیا۔ ان لوگوں نے کمیونل ڈیوائٹ کی بات کیا۔ ہندو مسلمانوں کو الگ کر کے مسلمانوں کو الگ درشتی میں دکھانے کا کام کیا۔ جاتی کی بات انہوں نہیں تھی۔ یادبوں کو ایک الگ جاتی دکھا کر باقی تمام پچھراور کے اگراور کے دلت سمودائے سے آنے والے لوگوں کو انہوں نے الگ کرنے کا کام کیا۔ اب سماویشی راجنیتی کی اگر سوچ وہ رکھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ بتا دے کہ اس سے پہلے جب تیجسفی یادب نے جن بشواس یاترہ کی شروعات کی تھی تب ہی چراغ پاسوار نے ان کے اس پہل کی پرشنسہ کی تھی۔ اچھی بات ہے نکلنا بھی چاہیے جانا بھی چاہیے جانتا کے بیچ کسی بھی جن پرتینیدی کو کسی بھی نیتا کو زیادہ سے زیادہ جانتا کے بیچ رہنا چاہیے۔ بڑا سوال ہے کیا چراغ پاسوار پھر سے دو ہزار بیس والا کوئی کھیل کھیلیں گے؟ کیا چراغ پاسوار انڈیا سے الگ ہو کر انڈیا الائنس میں جائیں گے؟ جب یہ سوال چراغ پاسوار سے پوچھا گیا تو دیکھئے چراغ پاسوار کیا کہتے ہیں؟ اگر آسان ہو جاتے ہیں تو کیا آپ انڈیا گھر بندھن کا رکھ کریں گے؟ میں بہت سکاراتمک سوچ والا بہتے ہوں، پوزیٹیو تھنکنگ میں وشواس رکھتا ہوں۔ اور جب تک آپ اپٹیمسٹک نہیں ہوتے تو وہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے ہار ماننے کی اور یہ ہار میں نے تب نہیں مانی تھی جب میں نے اپنے پتا کو کھویا یہ ہار میں نے تب نہیں مانی جب میرے پاٹی ٹوٹی ہار میں نے تب نہیں مانی جب میرے پریوار کو تور دیا گیا جب مجھے گھر سے نکال دیا گیا تو جب میں نے تب نہیں ہار مانی تو آج میں ہار کی بات کیوں سوچوں؟ اور جو باتیں میری گڑ بندن کے بھیتر چل رہی ہیں کئی باتیں ہو چکی ہیں کئی باتوں کا دور ابھی بھی چل رہا ہے ایسے میں یہ میرے وشواس کو بڑھاتا ہے کہ جو اپیکشہ میری ہے اس اپیکشہ کو پورا کیا جائے گا تو دیکھا آپ نے کہ چراغ پاسوان ابھی فیلحال اپنے پتے نہیں کھول رہے ہیں اور ساکاراتمک سوچ کی آر میں سوال سے بچ جا رہے ہیں بڑا سوال ہے کہ کیا اگر NDA میں منمافق سیٹ چراغ پاسوان کو نہیں ملی تو کیا چراغ پاسوان تجسوی یادو کے بہانے انڈیا گٹ بندن کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے بیورو ریپورٹ بیہار تک